جہاں آپ دیکھیں گے کہ ایک انجل یعنی ایک پریشتہ جس کو ہیون سے نکال دیا گیا ہے ایک انسانی لڑکی کو پسند کرنے لگا ہے یہی سے کہانی کچھ وقت پہلے جاتی ہے ویوی کی سٹارٹ میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے اس یونیورس میں صرف اندھیرہ ہی تھا لائٹ نام کی کوئی بھی چیز اس یونیورس میں اگزسٹ نہیں کیا کرتی تھی لیکن پھر کچھ عرصے بعد گوڈز نے لائٹ بنائی کچھ چیز برائٹ ہو گئی یعنی روشن ہو گئی اور پھر ایک ہیون بنا جس کے بعد سب کچھ بلکل پرفیکٹ چل رہا تھا سارے گوڈز اور انجلز مل کر ہیون میں رہا گئتے تھے لیکن پھر ایک دن ایک انجل گوڈز کی بات ہی مانتا جس سے انجلز اور گوڈز کے درمیان میں لڑائی ہو جاتی ہے اور اب سارے انجلز کو کوئی نہ کوئی سائیڈ چوز کرنی تھی جس میں یا تو وہ صرف گوڈز کی سائیڈ چوز کر سکتے تھے یا پھر وہ اس انجلز کے ساتھ رہ سکتے تھے جس نے گوڈز سے لڑائی کی تھی اور اب وہ ڈیمن بن چکا تھا کافی سارے انجلز اپنی اپنی سائیڈ چوز کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ انجلز تھے جنہوں نے کوئی بھی سائیڈ چوز نہیں کی تھی اسی لئے گوڈز نے انہیں اب آرٹھ پر بھیج دیا تھا تب تک کے لیے جب تک وہ کوئی سائیڈ چوز نہیں کر لیتے یعنی وہ یہ چوز نہیں کر لیتے کہ ان کو گوڈز کے ساتھ رہنا ہے یا انجلز کے ساتھ جو انجلز اس مووی میں آرٹھ پر آئے ہیں ان انجلز کو فالن کہا گیا ہے سین کٹ ہو کر پریزنٹ سین میں ہمیں لوسی نام کی لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اس مووی کی مین کریکٹر ہے اس کے پیرنٹس اسے ایک ایسے بورڈنگ سکول میں چھوڑ رہے ہیں جہاں سائیکو پیشنٹس پڑھتے ہیں جس کا مطلب تھا کہ اس سکول میں سائیکو پیشنٹس کی سٹڈی کے ساتھ ساتھ ان کا علاج بھی کیا جاتا تھا اس بورڈنگ سکول میں آنے پر لوسی کو ایک ایسا لڑکا بھی نظر آیا تھا جو کہ ایک جیل سے آ رہا تھا ہم لوسی کو ایک سائیکٹرس کے پاس دیکھتے ہیں جہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ لوسی ویسے تو بلکل نمیل ہے لیکن اسے کچھ ہیلوسینیشنز آتے ہیں سائیکٹرس اسے بتاتے ہیں کہ تم اگر یہ میڈیسن لو تو تم بلکل نارمل لائف گزار سکتی ہو لیکن لوسی میڈیسن لینے سے انکار کر رہی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ یہ ہیلوسینیشن کسی منٹل پرابلم کی وجہ سے نہیں ہے جس کے بعد لوسی اب ایک لائبریری مچاتی ہے جہاں پر اسے ایک لڑکا دکھائی دیتا ہے جس کا نام دینگل تھا اس نے دینگل کو یہاں پہلی مرچ پر دیکھا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ دینیل سے پہلے مل چکی ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ دینیل سے کوئی بات کرتی دینیل اسے دیکھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کے چھوٹے چھوٹے دو کلر کے بال تھے اور وہ یہاں پہ لوسی سے لڑنے لگ گئی تھی لوسی اس بات سے حیران تھی کہ یہ لڑکی اسے کیسے جانتی ہے جس بات کا وہ لڑکی اسے جواب دیتی ہے کہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں تم ایک کلر ہو اور یہ بات سنتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لوسی کو دوبارہ ہلوسینیشنز آیا تھے جہاں وہ کسی آگ لگے ہوئے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی یہاں اس لڑکی اور لوسی کے درمیان میں فائٹ ہو جاتی ہے اب ہمیں لوسی کو گراؤنڈ میں دکھایا جا رہا تھا راؤنڈ میں اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انجل سٹیچو گرنے والا تھا جس کے اس کے اوپر گرنے سے وہ یقینا مر سکتی تھی لیکن ایسا نہیں ہوتا اسے یہاں پر اس سٹیچو سے ڈانیل بچا لیتا ہے اور یہاں دوبارہ ڈانیل کے بچانے پر یا اس کے قریب آنے پر لوسی کو ہلوسینیشن سٹارٹ ہو گئی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ڈانیل کو دیکھتے ہی اسے ہو کیا چاہتا ہے جبکہ ڈانیل کو ہم اس لڑکی کے ساتھ دیکھ رہے تھے جس کی لوسی کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی ڈانیل اصل میں اپنی ونڈو سے لوسی کو دیکھ رہا تھا اور یہ کرتے دیکھ کر وہ لڑکی ڈانیل سے کہتی ہے کہ تمہیں اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے وہ کہتی ہے کہ تم نہیں جانتے یہ تمہارے لیے بہت مشکلے پیدا کر سکتا ہے جبکہ کلاس میں اب لوسی آخر کار حمد کر کر ڈانیل کے سامنے آئی چکی تھی اور وہ اسے سوال کر رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم کہیں مل چکے ہیں اس بات پر ڈانیل جواب دیتا ہے کہ ہم کبھی نہیں ملے اگر ملے ہوتے تو شاید مجھے یاد ہوتا اور یہ بات کہہ کر وہ اسے اگنور کر کر آگے چلا جاتا ہے جبکہ لوسی اداس ہو کر وہاں سے باہر آ چکی تھی اور باہر آنے پر اسے وہ لڑکا کیم ملتا ہے جو کہ مووی کے سٹارٹ میں اس نے اپنے ساتھ ہاسٹل میں آتے دیکھا تھا کیم لوسی کو کافی کی اوپر کرتا ہے وہ لوگ کافی دیر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیم اب لوسی کو پسند کرنے لگا تھا اب ہم ان سارے سٹوڈنٹس کو ایکٹیویٹی کلاس میں دیکھ رہے تھے جہاں سارٹ فائیڈنگ چل رہی تھی لوسی کو سارٹ چلانی نہیں آتی تھی لیکن وہ پھر بھی پارٹی سپیٹ کرتی ہے اور اس مرتبہ اس کی اوپرننٹ وہی لڑکی تھی جو مووی کے سٹارٹنگ سین میں اسے لڑ رہی تھی اس لڑکی نے بہت آرام سے لوسی کو ہرا دیا تھا اور اب لوسی کا کمپیڈیشن ڈینیل کے ساتھ تھا ڈینیل کے سامنے آتے ہی اسے دوبارہ ہلوسینیشنز ہوتے ہیں اسے نظر آتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں پہلے بھی ڈینیل سے ایسے ہی سارٹ سے لڑ چکی ہے لیکن اپنی اس لائف میں اس نے کبھی ایسا تو نہیں کیا تھا اس وقت وہ اپنی ہلوسینیشنز میں رہتے رہتے ہی ڈینیل سے لڑ رہی تھی اور ان کی کافی زبردست فائٹ چل رہی تھی سارے پارٹی نجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوسی ایک اکیلی جگہ پر آ جاتی ہے جہاں اب دوبارہ اس کے سامنے وہی لڑکی آئی تھی جو ہر بار اس سے لڑنے کے لیے آ جاتی ہے وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم کیا کرتی ہو آج کل کیا تمہیں آج بھی وہ لڑکا نظر آتا ہے جسے تم نے مارا تھا وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں ابھی بھی ہلوسینیشنز ہوتے ہیں جتنی بھی باتیں یہ لڑکی کر رہی تھی لوسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا لوسی جو کہ اس سب سیچیویشن سے گھبرا چکے تھی وہ آج پہلی مرتبہ اپنی میڈیسنز لیتی ہے تاکہ اسے رات کو ڈراؤنے خواب نہ آئیں اب ہمیں مووی میں لوسی کا پاسٹ بتایا جا رہا تھا جس میں لوسی کا ایک فرنڈ تھا اور ایک دن جب وہ دونوں اکیلے ہوتے ہیں تو وہاں لوسی کو کچھ شیڈوز نظر آتے ہیں اور ان شیڈوز کی وجہ سے لوسی کے دیکھتے ہی دیکھتے اس پورے گھر میں آگ لگ چکی تھی جس گھر کے اندر لوسی اور وہ لڑکا تھا لوسی تو کسی نہ کسی طرح سے باہر نکل گئی تھی جبکہ وہ لڑکا اسی گھر میں مر چکا تھا جس کے بعد سے اسے جب بھی ہلوسینیشنز ہوتے ہیں یا وہ شیڈوز دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے لوسی بینٹ سے کہتی ہے کہ میں بہت ڈینسرس ہوں تم بھی میری سرنڈ نہ بنو میری وجہ سے لوگ مر سکتے ہیں اس کے بعد میں سنتی ہے کہ ڈینیل اور ٹیچر اسے کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں جہاں ڈینیل ٹیچر سے کہہ رہا ہے کہ لوسی کو ہمارے پروٹیکشن کی ضرورت ہے یہ بات سنکے لوسی کو خوشی تو ہوئی تھی لیکن وہ فوراً اس روم سے باہر آگئی تھی کہ ڈینیل اسے دیکھنا لے پر ڈینیل تو پھر بھی اسے دیکھ چکا تھا لوسی وہاں سے ڈینیل کی ایک ڈرائنگ اٹھا کر لے آئی تھی لوسی جیسے ہی ڈینیل کی ڈرائنگ دیکھتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ شاید یہ کچھ اس سے پہلے دیکھا ہوا ہے ایون اس ڈرائنگ کے کریکٹر بھی بلکل اس جیسے تھی اور اتنے میں ہی وہاں پر ڈینیل آ جاتا ہے وہ ڈینیل سے پوچھتی ہے کہ یہ ڈرائنگ دیکھا کی ہے جس پر ڈینیل بتاتا ہے کہ وہ ایک نوبل لکھ رہا ہے اور یہ ڈرائنگ اسے بک کے کور کے لیے ہے جس کا اینڈ ابھی تک ڈینیل نے نہیں لکھا تھا ڈینیل اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک لڑکا اور لڑکی کی عجیب سٹوری لکھ رہا ہے جس میں جب لڑکا اور لڑکی مرتے ہیں اور فرینڈز بن جاتے ہیں تو ان کے قریب آنے پر ہمیشہ لڑکی مر جاتی ہے جس کے بعد اس لڑکے کو اپنا فرس لف پانے کے لیے دوبارہ سترہ سال ویٹ کرنا پڑتا ہے وہ لڑکی دوبارہ پیدا ہوتی ہے اور وہ دونوں دوبارہ کسی نہ کسی طرح ملتی ہیں اور پھر ان کے قریب آنے پر لڑکی کی جان چلی جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سائیکل سنچری سے چھلتا آ رہا ہے جس میں لڑکا کبھی بھی بڑھا نہیں ہوتا اور لڑکی ہر سترہ سال بعد ان کے ملنے پر مر جاتی ہے اور ہر بار وہ دوبارہ پیدا ہوتی ہے اور ہر بار ہی وہ لڑکا سترہ سال کے لیے اس لڑکی کا ویٹ کرتا ہے یہاں لوسی کو شک ہوتا ہے کہ دینیل یہ سٹوری اپنے بارے میں بتا رہا ہے لیکن دینیل اس کی بات سے انکار کر دیتا ہے دینیل اسے کہہ رہا تھا کہ کاش میں تمہیں وہ بات بتا پاتا جو تم سننا چاہ رہی ہو جس کے بعد نیکس سن میں ہم لوسی کو اس کے روم میں دیکھ رہے تھے آج رات لوسی کا پڑھتے تھا اس لیے اس کے پاس کیم آیا تھا لوسی اپنے ساتھ ایک پارٹی میں چلنے کو کہتا ہے جس کی شرط اس نے یہ رکھی تھی کہ اگر لوسی اس کے ساتھ پارٹی میں جائے گی تو وہ اس کے سارے سوالوں کا جواب دے دے گا وہ لوگ پارٹی کر رہی ہوتے ہیں اور لوسی کافی مرتبہ اس سے اپنے بارے میں سوال کرتی ہے لیکن کیم کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتا تب ہی یہاں پر ڈینیل آ جاتا ہے ان دونوں کے درمیان میں لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ لوگ انجلز کے بات ہی کر رہے ہوتے ہیں جو کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ان دونوں کے لڑائی دیکھ کر یہاں پر لوسی کبرا چکی تھی اور وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور اب پارٹی سے باہر نکلنے پر اسے دوبارہ کچھ وینز آ رہے تھے وہ وینز اب بہت سادہ ریالسٹک لگ رہے تھے ایسے جیسے اب اس کے ساتھ کی سب کو چھو رہا ہو اور وہ اس بات کا پتہ چلا چکی تھی کہ کہیں نہ کہیں یہ وین دینیل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اسی لئے لوسی اپنے فرنڈ بین کے پاس آتی ہے جو کہ کمپیوٹرز میں بہت ماہر تھی وہ لوگ دینیل کے پکچر لے کر ایک خاص سوفٹوئیر میں ڈالتے ہیں جہاں سے اس کے بارے میں وہ ساری انفرمیشن نکال سکتے تھے اور سوفٹوئیر سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ جو فوٹو ان کے پاس تھی وہ دینیل کی سنشریز پرانی فوٹو تھی وہ لوگ یہ دیکھ کر بہت ساتھ سرپائز تھے کہ ہزاروں سال بعد بھی دینیل بلکل ویسا کیسے ہو سکتا ہے اس کے فیس پر ایجنگ کی کوئی نشانی نہیں تھی وہ لوگ اس کے بارے میں اور سرچ کرتے ہیں جہاں پر انہیں ایک اور تصویر ملتی ہے جس تصویر میں دینیل اور لوسی سالوں پہلے ایک ساتھ اس کے بعد اب دوبارہ لوسی کے پاسٹ کی طرح اسے یہاں پر بھی شیڈو نظر آتے ہیں اور اس پوری لائبریری میں آگ لگ جاتی ہے جس لائبریری میں بیٹھ کر وہ دینیل کے بارے میں انفرمیشن کلیک کر رہے تھے آگ لگنے پر یہاں وہ لڑکا مارا جاتا ہے جو کہ سارا کی ہیلپ کر رہا تھا اور سارا کو دینیل یہاں سے بچوا کر لے گیا تھا جس کے بعد تیک سین میں ہم سارا کو ہرسپٹل میں دیکھ رہے تھے سارا اس لڑکی کی موت کا اور اس آگ لگنے کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھ رہی تھی دینیل دوسری بیلڈنگ سے لوسی کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھا جہاں لوسی بھی یہ دیکھ لیتی ہے اور اس سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس آتی ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ تم مجھے بتاؤ یا نہ بتاؤ لیکن مجھے پتہ چل چکا ہے کہ تم نے نوول میں جس کی سٹوری لکھی ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ میں اور تم ہیں وہ ان ساری باتوں سے اکتا چکے تھی اور اب اس کا جینے کا بلکل دل نہیں تھا اسی لیے وہ جلدی سے بالکنی پر کھڑے ہو کر جم کر دیتا اور اس سے پہلے کہ لوسی نیچے گر کر مر جاتی یہاں پر دینیل اپنے بہت ہی خوبصورت ٹرانسپیلنٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انویزیبل ونگ سے اڑتے ہوئے نیچے چاہتا ہے اور لوسی کو بچا لیتا ہے جہاں اب اس کے ونگ دیکھ کر ہم پر یہ ریویل ہوا تھا کہ دینیل وہی فالن انجل ہے جو کہ آسمان سے زمین پر آ گیا تھا کیونکہ اس نے نہ گوڈز کی سائٹ چوز کی تھی اور نہ ہی انجلز کی بلکہ اس نے ہومن کے پیار کو چوز کیا تھا اور دینیل وہی انجل تھا جو کہ صدیوں سے لوسی کو پسند کر رہا تھا اور وہ نوبل سٹوری جو کہ دینیل نے پہلے بتائی تھی وہ بھی اس کے اپنے بارے میں ہی تھی ان دونوں کے قریب آتے ہی لوسی کو دوبارہ شیڈوز نظر آنے لگے تھے لیکن وہ اس بار ڈری نہیں تھی کیونکہ اس کے ساتھ دینیل تھا اور دینیل اسے کہہ رہا تھا کہ تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور وہ اب ہارٹ ٹچ کر کر لوسی کو وہ شیڈوز دکھاتا ہے جو کہ اس نے کبھی ٹچ کر کر نہیں دیکھے تھے اور وہ شیڈوز لوسی کو اس کے سالے پاس کی سٹوری سناتے ہیں اب کیونکہ یہاں دینیل اور لوسی دوبارہ مل چکے تھے تو سائیکل کے اکورڈنگ ان کے قریب آنے پر لوسی مر سکتی تھی اسے لگتا تھا کہ اس مرتبہ لوسی نہیں مرے گی کیونکہ اس بار اسے کچھ چینج نظر آتا تھا لوسی کی آنکھوں میں اور یہاں کیم آ کر لوسی کو کہتا ہے کہ تم ایسا بلکل مت کرنا تم نے ایک ایسا کیا تو تمہاری دیتھ ہو جائے گی وہ کہتا ہے کہ دینیل کو چھوڑ کر تم میرے ساتھ چلو لوسی پھر بھی کیم کی بات نہیں مانتی اور یہاں پر دینیل اور لوسی دونوں پیار کرتے ہیں لیکن اس مرتبہ لوسی کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا یعنی ان کا کرس ٹوٹ گیا تھا اور ان کا کرس ٹوٹنے سے یہاں پر موجود سارے انجلز ڈر چکے تھے یعنی ہمیں پتا چلا تھا کہ دینیل کے ساتھ یہاں پر باقی لوگ یعنی کیم وغیرہ وہ بھی انجلز تھے اور وہ ڈر اس لیے رہے تھے کیونکہ جب ان لوگوں کا کرس بریک ہونا تھا تو لوسی پھر کو ضرور غصہ آتا اور وہ ان سے بدلہ لینے کے لیے آسمان سے زمین پر آ سکتا تھا اس لیے دینیل یہاں سے لوسی کو ایک سیف جگہ پر بچا کر لی کر جانا چاہتا تھا یہاں کیم کو بھی اپنی حال پر بہت غصہ تھا کیونکہ لوسی نے کیم کے جگہ دینیل کو چنا تھا اس لیے ان دونوں کے درمیان میں لڑائی چل رہی تھی وہ لوگ آسمان میں اڑتے ہوئے لڑ رہے تھے اور ان کے لڑنے کی وجہ سے وہاں پر توفان بھی آ چکا تھا سینز اب شفٹ ہوتے ہیں ٹیچر اور لوسی کی طرف یہاں ٹیچر بتا رہی تھی کہ دینیل صرف لوسی کی وجہ سے ہیون میں نہیں جا سکتا حالانکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ دینیل اور لوسی کا کرس بریک ہو چکا ہے وہ اب لوسی کی فرنڈ کو مار کر لوسی تک پہنچتی ہیں اس کو مارنے کے لیے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ لوسی کے مرنے کے بعد ان کا سائیکل ختم ہو جائے گا اور دینیل ایزی لی ان کے ساتھ ہیون میں چلا جائے گا اور اس سے پہلے کہ وہ لوسی کو مار سکتی یہاں پر جلدی سے دینیل آ جاتا ہے اور وہ لوسی کو بچا لیتا ہے جو سے دیکھتے ہی ٹیچر انجل وہاں پر غائب ہو چکی تھی کرس بھی اب بریک ہو چکا تھا اور یہاں لوسی اور دینیل بھی مل چکے تھے یہاں لوسی بھی کنفیس کرتی ہے کہ وہ ہمیشہ سے دینیل کو بہت چاہتی ہے اور چاہتی رہے گی جس کے بعد دینیل لوسی کو اپنے پلائے سے ونگز میں اٹھا کر ہیون کی طرف لے کر جا رہا تھا جس کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے